پی کے سی ایم عدیتیا نا جو ہیں ان کی ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا ذکر ہے تو میں نے سوچا کہ پاکستان کا ذکر آ رہا ہے تو اس پہ کیوں نہ بات کر لی جائے اور انہوں نے ان لوگوں کے مطالق بات کی ہے کہ جو پاکستان سے پاکستان کی سیٹیزنشپ چھوڑ کر انڈیا چلے جاتے ہیں یا بنگلہ دیش سے کافی لوگ ایسے ہیں جو سیٹیزنشپ بنگلہ دیش کی چھوڑ کر انڈیا کی انہوں نے سیٹیزنشپ حاصل کی ہے بہت سارے لوگ اس پہ بہت زیادہ حیران رہی ہوں گے اچھا پاکستان سے بہت سارے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یہ کر رہی ہوں تو میں آپ کو فیکٹس ان فگرز بتا رہی ہوں اور اس میں جھوٹ بولنے والی کوئی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ملک میں جو ہے وہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے ملک سے کوئی سیٹیزنشپ چھوڑ کے کسی دوسرے کنٹری میں چلا جائے اور وہ بھی ساتھ پہلے ہمسایہ ملک میں جس کو جو ہے وہ دشمن دیس کہا جاتا ہے وہاں پر چلا جائے تو چلیے آپ کو ذرا تھوڑی سی تفصیلات بتائی دیتے ہیں ہم ڈیٹیلز بتائی دیتے ہیں بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو یہ یو پی کے سی ایم ہیں وہ ایک سیریمنی تھی جس میں وہ لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پر جوبز کے حوالے سے اور اس طرح کے دے رہے تھے لیٹرز دے رہے تھے بہت سے لوگوں کو انہوں نے جوبز دیں وہاں پر لیکچرر کی کالجز میں اس کے علاوہ چند دیوسری وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایسے تمام لوگ ریفیوجیز جو بنگلہ دیش چھوڑ کے بھارت جاتے ہیں وہاں کی وہ شہریت اختیار کرتے ہیں پاکستان کے تو ان کے لیے ہم نے ان کو جو پلیس دیے رہنے کے لیے جو ان کو پلوٹس دیے ہیں جو گھر دیے ہیں وہ دراصل جو ہاؤسنگ پلوٹس ان کو دیے ہیں وہ وہ جگہ ہیں کہ جو ہم نے لینڈ مافیا نے جو گریب کی ہوئی تھی ان سے باپس لے کر وہ ہم نے ان کو دیے ہیں یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ کہ جو لینڈ گریبرز ہوتے ان سے وہ ہم نے واپس لی اور وہ ہم نے ان کو فرام کی جو یہاں پر شہریت لینے کے لیے ہے اچھا جو بنگلہ دیش ہے وہاں سے کافی لوگ بھارت گئے ہیں مائیگریٹ ہو کر اور انہوں نے مائیگریشن کی یعنی کہ وہاں کی اپنی شہریت چھوڑ کے وہ وہاں پر چلے گئے ہندو بہت بڑی تعداد میں جن کا ہندو دھرم ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے اور انہوں نے وہاں پر جا کر کہا جا رہا ہے کوئی 63 فیملیز 63 خاندان ایسے ہیں جن کو انہوں نے وہاں پر بسایا ہے اور وہاں پر ان کو گھر بھی دے دی گئے ہیں اس سیریمنی میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کو جابز بھی دی جاری ہیں سب کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان سے بھی جو لوگ وہاں پر گئے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے رہنے کے لیے جو ہاؤزنگ ہے وہ فرام کی جاری ہے اور جو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ہاؤزنگ وہ فرام کر رہے ہیں کہ جو لینڈ جو ہے وہ قبضے کی ہوئی تھی زمینے اور سب تو وہ ہم واپس لے کر وہ ہم ان کو دے رہے ہیں تو وہ جو رابن ہوت کا ایک تصور ہوتا ہے وہ مجھے یہ پڑھ کر سن کر آیا کہ رابن ہوت کا بھی یہ کام تھا کہ وہ ویسے تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ امینوں سے لے کر غریبوں کو دیتا تھا تو وہ تو نہیں لیکن یہ جو ہیں یہ جنہوں نے قبضہ کیوی تھی زمینے ان سے واپس کینچ رہے ہیں واپس حاصل کر رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں جو ان کے ملک میں شہریت اکتیار کریں اب دیکھیں جو بھارت ہے اس کی تو آبادی پہلے ہی اتنی زیادہ ہے مطلب جب ڈیڑھ عرب آبادی بھائی تو اس کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ملک میں آنے دینا ان کو شہریت دینا سیڈیزنشپ دینا بڑی بات ہے یہ پاکستان سے تقریباً سیون تھاؤزنڈ کے قریب جو ہیں اپلیکیشنز انڈیا میں جا چکی ہیں سیون ایٹ تھاؤزنڈ اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جو یہاں کے لوگ انہوں نے وہاں پر جانے کے لیے شہریت اکتیار کرنے کے لیے وہاں پہ اپلائی کیا ہے اور اس میں بڑی تعداد ہندووں کی ہے یعنی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا جانا چاہتے ہیں فوری طور پر جو ایک یہاں پر بات کی جاتی ہے وہ تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ ادھر چلے جائیں تو مسئلہ یہ کہ اگر ادھر کے سارے مسلمان ادھر آ گئے اس سیچویشن میں تو پھر کیا ہوگا اس کی وجہ یہ کہ جتنے ٹوٹل ہماری پاپولیشن ہے وہاں پر رہنے والے مسلم کی اتنی پاپولیشن ہے اب سوچئے کہ اگر وہاں کے سارے مسلم اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ سارے مسلم جو ہیں وہ پاکستان سے لے جائیں تو ہماری پاپولیشن جو وہ دبل ہو جائے گی تو ہم تو اپنی اس پاپولیشن کا پیٹ جو ہے وہ ہی نہیں بھر پا رہے تو ہم دبل ہو گئی تو کیا کریں گے اچھا یہ میں نے اس لیے کہا کہ فوراں کیا دیا جاتا ہے کہاں ٹھیک ہے چلے جائیں بلکہ یہ تو جانی چاہیے ان کو چلے جائیں یہاں سے وہ تو خیر بہت ساری باتوں پر کیا دیا جاتا ہے ہم کوئ عورب چلے جائیں آپ امریکہ چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں وہاں پر چلے جائیں جو آپ کا نظریات ہے وہاں پر چلے جائیں وغیرہ وغیرہ لیکن اپنا ملک چھوڑ کے کون جاتا ہے یہ تو سب جو کہتے ہیں وہ کہتے رہے ان سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنا ملک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے اور اپنے ملک کے بارے میں ہی سوچتا ہے کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں تو وہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس طرح کے ہم جانتے ہیں ہندو ٹیمپلز پر کئی دفعہ حملوں کے اس طرح آتے ہیں پھر ہی ایک یہ جو ہندو لڑکی ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان سے جو شادیوں کی بات ہے زبردستی شادی کا اس کے لیے جو بل پیش ہو رہا تھا اسیملی میں جس کے پر میں نے ڈاکٹر رمیش کمار جو کے ریلیجیس افیرز کے جو ہیں وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور وہ خاص طور پر ہندو کمیونٹی کے حوالے سے بڑا نام ہے تو ان سے جب بات چیت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو فورسٹ کنورجنز ہے یعنی زبردستی جو ہندو لڑکیوں کو مسلمان کر کے کیا جاتا ہے اس کی خلاف ایک بل لانے کے لیے بل پیش کر دیا گیا تھا اور انٹی کنورجنز اس کے اوپر جو ہے وہ بل لائے جا رہا تھا لیکن ان کو اسمبلی میں وہ نہیں لانے دیا گیا اور خاص طور پر سندھ میں اور جو میاں میٹھو کی بات کی جاتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہر کوئی زبان زدہ عام بات ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور وہ سب چیزیں جو ہے واقعات سامنے آتے ہیں بدنامی ہوتی ہے پھر لوگ بھاگ بھاگ کے دوسرے ملکوں کو جاتے اور پھر اس میں ایک اور بات بھی یاد رہی ہے یہ وہ بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کی اکانومی بہت زبردست ہے بھارت کے آپ کہہ لیجئے ایک تو اتنا بڑا کنٹری اور پاپولیشن اس کی بہت زیادہ اکانومی اتنی بڑی اور پھر کہ ایک بڑی ڈیموکریسی تو اوویسلی کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم ہر بات میں کمپیری کے لیے بھی جاتے میرا تو یہ خیال ہے کہ صرف فلم انڈسٹری کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس اس میں چلے جاتے ہوں گے کہ چلیں جا کے اپنی قسمت آزماتے ہیں پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اپنی قسمت آزمانے کے لیے جس طرح ہالی ووڈ میں جاتے ہیں اسی طرح بولی ووڈ میں بھی جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی اٹریکشنز وہاں پر ہیں اور خاص طور پر ہندو فیملیز جو کہ صرف آپ دیکھیں نا ہم یہ کہتے ہیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ ہم نے سلوک ہ ہمارا کتنا اچھا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری صرف چارڈ پرسنٹیز رہ گئی ہیں جس میں سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ ہندو ہے یہاں پر ہندویزم اس کی آپ سوچ لی جے کتنے لوگ ہیں وہ بھی پھر وہاں پر جا رہے ہیں تو سیون ایٹ تھاؤزنڈ اپلیکیشنز جو ہے وہاں پر گئی ہوئی ہیں اور بنگلہ دیش سے تو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہندو بھی اور میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی بھی وہاں پر اپلیکیشن گئی ہوئی ہیں مائیگری تو ان کو انڈیا اکوموڈیٹ کر رہا ہے یہ اس جو سیرمنی تھی اس میں یو پی کے جو سی ایم تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم انہوں ریفیجیوز کو اکوموڈیٹ کریں اور ان کو یہ والی زمینیں دے رہے ہیں اور ہاؤزنگ دے رہے ہیں تو اس میں کیوں کہ پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش اس کی ہم زیادہ خبروں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا بھی ذکرتہ میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے سامنے تفصیلات پیش کروں اس کی اور پاکستان میں کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنی لوگ آ کے یہاں پر شہریت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور کتنے سیڈیزنشپ یہاں کی لینا چاہتے ہیں اس پہ بھی ہم میں دیکھنا چاہیے بات کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ اچھی تعداد ہو ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑی تعداد ہو یا ہو سکتا ہے بہت ہی کم لوگ ہوں کسی دن سیڈیزنشپ پہ بات کریں گے میں پوری ریسارچ کر لوں گی کہ کتنے لوگ کون کون سے کنٹری سے پاکستان آ کر رہنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہاں پر سیڈیزنشپ کے لیے انہوں نے اپلائی کی ہوا ہے تو اور ویسے صرف انڈیا نہیں بلکہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ویسٹ میں بھی جاتی ہے دوسرے کنٹریز کو جاتی ہے میڈل اسٹ میں بہت بڑی تعداد جاتی ہے وہاں پر کیونکہ آپ کو سیڈیزنشپ نہیں مل سکتی لیکن آپ روزگار کے لیے جاتے ہیں ویسٹ کو آپ بہت زیادہ بورا بھلا کہتے ہیں لیکن ویسٹی وہ ہے جو آپ کو سیڈیزنشپ بھی دیتا ہے بہت بورا بھلا سننے کے باوجود بھی تو یہ سیچویشن ہے تو میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور وہی ایک بات میں پھر کہوں گی کہ یہاں پہ تو ہنڈوں کی تعداد بہت کام ہے اور وہ سب کے سب بھی اگر بھارت چلے جائیں تو بھارت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کو بڑی خوشی سے جو ہے ایکسپٹ کرے گا اور اپنے اندر زم بھی کر لے گا انٹیگریشن کبھی وہاں پہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے لیکن اگر وہاں کے مسلمان انہوں نے یہاں پر بھیج دیئے تو پھر کیا ہوگا پھر ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے